ہو جاتی ہے چاہے وہ پلواما ہو چاہے ممبئی اٹیک ہو اس چیز کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں کام نہیں کر پا رہے روک نہیں پا رہی گورنمنٹ اور اسٹیبشمنٹ ٹھیک ہے اچھا میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی بات ہوتی ہے انڈیا پاکستان کے ریلیشن کی تو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں جی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے کچھ یہاں سے ایشیوز ہیں کچھ وہاں سے ایشیوز ہیں میری یہ باتیں شاید کچھ لوگوں کو بری لگیں لیکن میں اوپن لی کہنا چاہوں گا بلکل کلیر لی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی تالی ایک ہال سے بھی بچ جاتی ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں دیکھیں نائنٹیز کی اگر بات کریں ایٹیز کی بات کریں تو پھر شاید وہاں پہ بھی جب الیکشنز وغیرہ ہوتے ہوں گے ہوتے تھے تو پاکستان کا نام لیا جاتا تھا لیکن اب ہم بات کریں مجھے بھی ایک سال سے زائد ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے انڈیا کی نیوز کو کور کرتے ہوئے بہت ڈیپ ابزرویشن دیکھتا ہوں میں رکھتا ہوں اس حوالے سے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ انڈیا کی پبلک انڈیا کے پالٹیشنز یا پھر انڈیا کی میڈیا اس طریقے سے ہر چیز میں پاکستان کو انوالف کرتی ہے حاصل طور پر ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ عمران حان صاحب کا جلسہ ہو نواز شریف صاحب کا جلسہ ہو ساد حسین رزوی صاحب کا جلسہ ہو ہم جب تک انڈیا کو انوالف نہیں کر لیتے ہمارا جلسہ ہماری وہ تقریر ہمیں وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے انڈ میں زیادہ ایشوز ہیں جو کہ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہیں کچھ ایشوز وہاں پہ بھی ہوں گے لیکن وہ آتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ پہلے ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا انڈیا پاکستان کے ریلیشن کو لے کر آپ نے جو سوال کیا مجھے یہ بتائیں مہم کہ اس ٹائم پہ انڈیا کو ہماری ضرورت ہے یا ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے مجھے بس اتنا بتائیں آپ اوویسلی انڈیا کو ہماری کیا ضرورت ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی شوئیب اگر ضرورت نہ بھی ہو ایک دوسرے کی تب بھی ایک اچھے پڑوسیوں کی طرح کیوں نہیں رہ پاتے بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کشمیر کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے ایجنسیز بزنس کے طور پر چلا رہی ہیں ورنہ ابھی تک اتنے سالوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو حل ہو گیا ہوتا بلکل کشمیر میں نے ویزٹ کیا آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہوں گی وہاں کے جو لوگوں کی اپینین اب پاکستان میں ہمیں کیا نیریٹیو دیا جاتا ہے پاکستان کی چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے ادارے ہو چاہے گورنمنٹ ہو یا پھر کوئی بھی پارٹی ہو ہمیں یہی کہتی ہے نا کہ بھائی کشمیر کو کشمیریوں کی مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے پھر میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کروں گا میں اتنی سی بات کرتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے انٹرنیشنل میڈیا کو کشمیر میں بیجیں وہاں پہ جا کے ان کی اپینین لیں پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ لاہور یہاں کراچی اسلام آباد میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں پہلے ہم پاکستان بنے گا پاکستان کے نعرے لگائیں تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمیں کشمیریوں سے درد ہے مجھے بہت درد ہے میں کہتا ہوں ہر ایک انسان سے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائیاں اس لیے درد ہے میں کہتا ہوں انسان سے ہر ایک انسان سے ہر دوسرے انسان کو درد ہونا چاہیے لیکن پہلے اپنے گھر میں تو دیکھ لیں ہم کیا اور دوسرے نمبر پہ کیا کشمیری اگر جو ہمارے پاس کشمیر ہے ان کی کیا کنڈیشن ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے پھر جو ہم کہتے ہیں کشمیر لے کر رہیں گے کشمیر کو لے کر اگر ہم لے بھی لیتے ہیں آپ سپوز کریں ایک منٹ دو منٹ کے لیے لے لیا کیا ہم منیج کر پائیں گے اگر یہ ریالیٹی کے ساتھ ہم دیکھیں حقیقت سندھی کے ساتھ دیکھیں ہم منیج کر پائیں گے آپ مجھے بتائیں نہیں اب آپ جیسے بات کر رہے ہیں اور آپ نے جیسے دیکھا یہ کہ اب یہاں پہ تو اتنا کوئی ڈیولپنٹ کا کام بھی نہیں ہو ہے جو کہ ہندوستان کی سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہاں پر ہو رہا ہے لیکن اگر ہم کشمیر کو ایک سائٹ پہ رگ بھی دیں اور جیسے کہ باجوا صاحب نے بھی کہا تھا کہ دس سال کے لیے بھول جائیے اور بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بھیتر کیجئے کشمیر سے آگے بھی دنیا ہے اور وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں اور اگر ٹرمز ٹھیک ہوں گے تو یہ ایشو اپنے آپ حل ہو جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو فورن پالیسی ہماری اس وقت چل رہی ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ ابھی جو بلاو بھٹو زرداری جا رہے ہیں انڈیا نیکس بانت کیا کوئی بات آگے بڑھے گی ٹھیک ہے آپ نے بولا کشمیر کو ایک منٹ کے لیے یہ ہم سائیڈ پہ رکھنے کشمیر کو ہم سائیڈ پہ رکھ نہیں سکتے اگر کشمیر کو ہی ہم سائیڈ پہ رکھ دیں تو انڈیا پاکستان کے درمیان تو ایشو ہی نہیں رہتا کوئی ایشو ہے ہی کشمیر کا اور کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں میں میں بھی گلت ہوں لیکن جو میری ابزربیشن ہے جو میں نے وہاں پہ جا کے ابزرب کیا ہے کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود مختار میں نے اگر سو لوگوں سے انٹرویو وہاں پہ کیا شاید مشکل سے یہ وہ لوگ کہتے ہیں اوپن لی کہ بھائی ہمیں پاکستان سے محبت ہے پاکستان کے لوگوں سے محبت ہے لیکن ایز این نیبر وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کوئی دس لوگ پندرہ لوگ میں بھی کہتے بھی ہوں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ خود کو جوائن کرنا ہے لیکن موسلی خاص طور پر یوت یہ کہتی ہے کہ ہم نے خود مختار ریاست بنانی ہے جو ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے ان کی یہ اپینین ہے ابھی آپ نے بولا کہ ہمارے فارم نیسٹر بلاول صاحب جو جا رہے ہیں ابھی کل یہ خبر آئی کہ بلاول صاحب جا رہے ہیں آج ہمیں صبح اٹھے تو خبر آئی کہ پونچ میں جو اٹیک ہوا انڈین آرمی کے اوپر اور ان کے جو سولجرز ہیں ان کی جانے گئیں شہید ہوئے تو اب دیکھیں وہ بھی ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان انوالب ہوگا پاکستان کی جنسیز انوالب ہوں گی لیکن تھوڑا سا میرے خیال سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسی ٹائم پہ ہی پاکستان کی جنسی نے یہ کرنا تھا یہ کہیں نہ کہیں میں انٹرنیشنل پاورز بھی چاہتی نہیں چاہتی کہ انڈیا پاکستان کے ریلیشن بہتر ہو انہوں نے دیکھا بلاول صاحب جا رہے ہیں بلاول صاحب نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے انونس کیا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں باتشیت کے لیے ساتھ ہی یہ ایشو آیا اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چلے بھی جائیں گے تو ایسا چ فائدہ ہوگا مجھے نہیں ایسا لگتا اگر میری ابزرویشن کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ بلاول صاحب جائیں گے بھی تو یہ جو آج واقعہ پیش آیا افسوس نہ بہت بہت افسوس ہوا مجھے اس واقعے کا اس کی وجہ سے ہمارے ریلیشن بہتر شاید ابھی ان دنوں میں نہیں ہو پائیں گے دیکھیں اس قسم کے ہاتھ سے جو ہیں اس کی وجہ سے رکھنا نہیں چاہیے بہرحال میرا کہلہ ہے بلاول بٹو زرداری کو جانا چاہیے اور افسوس بھی کرنا چاہیے اور اس سٹیٹمنٹ پہ بھی افسوس کرنا چاہیے جو انہوں نے انڈین پرائیم نیسٹر کے بارے میں دیا تھا اور جس پہ پاکستان نے بھی کافی ناپسندید کی قیزہار کیا تھا لیکن جو عام پبلک ہے آپ کے خیال سے وہ چاہتی ہے کہ ٹرمز بہتر ہوں لیکن ٹریڈ جو ہے وہ تو ہم نے خود ہی بن کی تھی وہ تو بھارت نے بن نہیں کی ہے تو ٹریڈ بن کر کے ہم نے اپنے ہی نقصان کیا ہے آپ کے خیال سے کچھ بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے کیا یہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور دوسرے لوگ بات کرتے ہیں ان کو تو کہا جاتا ہے یہ تو غدار ہیں یہ تو انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں انڈیا میں اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو ہم برائی کیسے کریں برائی کیسے کریں آپ نے بولا پبلک کیا چاہتی ہے میں پاکستان کی پبلک سے شاید جتنا جتنے زیادہ انٹرویوز میں کر چکا ہوں انڈیا پاکستان کو لے کر شاید اتنے اثری کیسے اور اتنے اتھینٹک وے میں شاید کوئی نہیں کر پایا میں کشمیر گیا میں سندھ گیا میں نے لاہور میں وزٹ کیا پنجاب کے مختلف ایریاز میں گجران والا میں وزیر آباد میں گجرات میں پتہ نہیں کون کون سے سٹیز میں میں گیا وہاں پہ میں کہتا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوں تین پرسنٹ وہ لوگ ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ چاہتے ہیں ریلیشن بہتر ہوں لیکن تین پرسنٹ انہیں یہ آتا ہے کہ شاید کشمیر پہ بہت ظلم کر رہے ہیں انڈیا والے لیکن جب انہیں سمجھایا جاتا ہے جب انہیں ایتھینٹک چیز بتائی جاتی ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ریلیشن بہتر ہونے چاہیے ابھی آپ نے یہ کہا کہ بھئی پاکستان کی پبلک کی کیا اپنین ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پبلک کی اپنین تو یہی ہے ریلیشن بہتر ہوں لیکن پاکستان کی پبلک کی جو اپنین ہے وہ میٹر کرتی نہیں یہاں پہ تو اپنین میٹر کرتی ہے پنڈی سے یہاں پہ اپنین میٹر کرتی ہے شاید یو ایس سے پاکستان کی جو پبلک ہے وہ والی اپنین تو اس ریخے سے میٹر کرتی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو ان کو میرے خیال ہے تھوڑا سا بلوچستان اور سندھ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہمائنورٹیز کا کیا حال ہے ہمائنورٹیز تو چھوڑیں جو مسلم ہیں وہاں پر بلوچستان میں وہاں پر کس طرح سے missing persons کا issue ہے جو کوئی اٹھا نہیں سکتا اور اگر کوئی جنرلسٹ اس پر بات کرے تو اس جنرلسٹ کوئی اٹھا لیا جاتا ہے یہاں پر تو یہ بھی ہے آپ کے خیال سے کتنا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا فری ہے آپ کو بات کرنے دی جاتی ہے یا کسی قسم کی روک توک تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ پاکستان میں جو یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ جی انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہے وہ کیسے کنسپٹ دیا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی واقعہ ہوا دو وہاں کے جو مسلمان بھائی تھے اتیق احمد اور ایسا کچھ دو نام تھے ٹھیک ہے ابھی وہاں میں یہ کہا جا رہا ہے اور موسلی جو میں نے لوگوں سے بات کیا اور میں نے نیٹ پر تھوڑا سرچ کیا کہ وہاں ان کے اوپر کافی زیادہ کیسیز تھے کافی زیادہ تھریٹ تھا مطلب وہ انہوں نے اپنے علاقے میں بنایا ہوا تھا دہشت بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ دو گنڈے مارے گئے وہاں پہ یہ کہا گیا دو دہشتگرد مارے گئے لیکن پاکستان کی میڈیا پہ میں ایسے کئی چینلز کو جانتا ہوں جن پہ یہ کہا گیا اتیق احمد شہید کو مسلمان اتیق احمد شہید کو انڈیا کی گورمنڈ نے بربریت کے ساتھ ظلم کے ساتھ سرعام فائرنگ کے ساتھ مار دیا اب یہی چیز ہے کہ ایک خبر کو خبر ہوتی ہے لیکن اس کو پاکستان میں کیسے چلائے جاتا ہے انڈیا میں کیسے چلائے جاتا ہے اب گراؤنڈ ریالیٹی میں تو دیکھیں ہمارے اگر تھوڑے بہت وہاں کے پبلک ہے ان سے تھوڑے بہت کنٹیکٹ ہیں ہم دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو واقعہ ہوا اس کی ریالیٹی کیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں اب ہمارے میڈیا میں یہ چیز نہیں ہے ہم بس دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے بس ٹھیک ہے مر گیا اس کا مصلاب ہے کہ وہ ظلم ہوا تو مرا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اتیق سے پہلے کتنے ایسے گنڈے تھے یا کتنے ایسے لوگ تھے جو ہندو تھے وہ بھی مارے گئے انکاؤنٹر ہوئے ہم نے ان کو تو ہائی لائٹ نہیں کیا ہم نے تو یہ نہیں پھر کہا کہ جی ادھر انکاؤنٹر میں ادھر تو ہم نے یہ چیز کرتے ہیں ہم مسلمان کو صرف دیکھتے ہیں اور یہ چیز ہمارے لیے نقصان دے ہے یہ ان کے انٹرنل میٹر میں جب ہم انٹرفیر کریں گے ان کا کچھ نہیں جاتا کیا ان کو کچھ فرق پڑا پچھتر سال سے انڈیا والوں کو کچھ فرق پڑا مجھے نہیں لگتا کہ ایک پرسنٹ بھی فرق پڑا الٹا ہمارا نقصان ہوتا ہے تو یہاں بلوچستان میں اٹیک ہوتا ہے ہم ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ نہیں کرتے پہلے یہ کہہ دیتے کہ انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوا سندھ میں اٹیک ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا کی طرف سے ہوا پنڈی میں پشاور میں کہیں پہ بھی اٹیک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انڈیا کی طرف سے ہوا اس کے دو نقصان ہوتے ہیں ایک نقصان یہ ہمارے اٹیک میں ہمارے جوانوں کی جانے جاتی ہیں دوسرا نقصان یہ کہ ہمارا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے جب ہم الزام لگا دیتے ہیں یعنی کہ ایک اٹیک ہمارے پہ ہوتا ہے اور دوسرا ہم خود کر لیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ لوگ بات کرنے لگے ہیں آپ لوگ آواز اٹھانے لگے ہیں کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ کچھ چینج آئے گا کوئی بدلاؤ آئے گا ویسے تو خیر ہمارے ٹی وی چینلز ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اب اس وقت سوشل میڈیا موجود ہے کوئی فرق آئے گا سوشل میڈیا سے آپ اگر میری اپینین کی بات کریں تو آپ یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ بھی ریکارڈ رہے گا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ میں ہم چینج لا کر رہیں گے کیونکہ مجھے پاکستان سے پیار ہے مجھے پتا ہے کہ کیسے ہمارے یہاں پہ مذہب کا چورن بیچا جاتا رہا آپ چتر سال کیسے کشمیر کے نام پہ ہمیں لڑایا جاتا رہا نفرتیں بانٹی جاتی رہیں لیکن اب میں نے اٹھنا ہے میرے جیسی یوتھ نے اٹھنا ہے آپ جیسے جو ہمارے تھوڑے سینئر ہیں انہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے ایڈ ڈی اینڈ فائدہ پاکستان کا ہوگا ایڈ ڈی اینڈ ہم نے کام پاکستان کے لیے کرنا ہے نفرتیں ختم کرنی ہے اور آپ نے یہ بولا کہ آپ کو مجھے کیا لگتا ہے کہ بہتری آئے گی میں کہتا ہوں میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ میں بہتری لاؤں گا ابھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ کائنڈلی کائنڈلی آپ جونس ہے ریلیشن بہتر کریں کائنڈلی آپ الزام نہ لگائیں کسی بھی صرف انڈیا نہیں افغانستان ہو ایران ہو جو بھی ہیں سب سے ریلیشن بہتر کریں اگر ریلیشن نہیں بہتر ہوں گے آنے والے ٹائم میں آپ کو نظر آئے گا کہ میں سڑکوں پہ بھی آوں گا اپنے ساتھ لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤں گا ہم پروٹیسٹ کریں گے کہ بھائی ہمیں ریلیشن بہتر چاہیے ہم گورنمنٹ میں آئیں گے ہم یہاں مثلا پالٹکس میں آئیں گے اگر ہماری آرام سے نہ سنی گئے کیونکہ یہ جتنا پاکستان عمران صاحب کا ہے یہ جتنا پاکستان شباز شریف صاحب کا ہے یہ جتنا پاکستان ساتھ سینڈ ریزی صاحب کا ہے یہ جتنا پاکستان آرزو کازمی کا ہے اتنا ہی پاکستان یہ سحیب چودری کا ہے اتنا ہی پاکستان یہ سندھ میں بیٹھے ہندو بائی کا ہے یہ اتنا ہی پاکستان بلوچستان میں بیٹھے رومیش کمار کا ہے جو بھی ہے یہ سب پاکستانی جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا اتنا ہی اس کا پاکستان ہے اور میں یہ ہم چینج لا کے رہیں گے بلکل آپ کا جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں جس جو سے آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں کہ ضرور ایسا ہوگا لیکن لیکن کیا ہم کسی اور مینورٹیز میں سے کسی اور ریلیجن کا کبھی ہمارا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کچھ بن پائیں گے کیونکہ ہم نے تو بھارت کو دیکھا ہے کہ بھارت نے بہت آگے ترقی کی اور مسلمان صدر بھی رہے ان کے آگے اور اس وقت جو ان کی اکانومی ہے آپ کے خیال سے وہ کیسے آگے بڑھ گئے اور ہم اتنا پیچھے کیوں رہے ہیں کسی مانگنے پر گزارا ہے ہاں بلکل یہ تو ایک علیدہ میٹر ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھے لیکن جو آپ نے بولا منورٹیز کو حوالے سے جو آپ نے پاکستان میں بات کی کہ کیا وہ ہمارے یہاں پہ پرائم منسٹر بن پائیں گے یا کسی ہائر لیول پوسٹ پہ جا پائیں گے تو یہ کانسٹیٹویشن کا ایشو ہے یہ تو ہمیں پارلیمنٹ میں جا کے ہی حل کرنا ہوگا یہ یہاں پہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ جی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر چینج کرنا ہے یہ مجھے پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت ہوگی کسی وہ بھی اگر چینج کرنا لگتا ہے کہ چینج ہونا چاہیے اسے آئین بدلنے کی ضرورت ہوگی اور آئین پارلیمنٹ میں بدلا جاتا ہے تو جب ہم وہاں پہ جائیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایڈوکیشن سسٹم کوپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے کیونکہ وہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ایڈوکیشن سسٹم اگر بہتر ہو جائے اگر ہمیں ہسٹری سچ بتانے لگیں لوگ تو شاید فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایشوز ویسے ہی ختم ہو جائیں ہمیں ایڈوکیشن کے نام پہ جو چیز بتائی جاتی ہے وہ بھی اپنی مرضی ہمیں ایڈوکیشن بھی اپنی مرضی کی دی جاتی ہے ہمارا مائنڈ بھی اپنی مرضی سے بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی اوپر سے ہی لوگ بتاتے ہیں اپنے کپڑے کون سے پہننے ہیں ایک دس سال ہمارا جونس ہے وہ کلچر ترکو کو فالو کرنے والا ہوتا ہے دس سال ہمارا کلچر سعودیہ کو فالو کرنے والا ہوتا ہے پھر ویسٹن یونین سے ایڈ آتی ہے تو ہم یو ایس کو فالو کرنے لگتے ہیں اس طریقے سے ہمیں سب کچھ اوپر سے کروایا جاتا ہے لیکن اب اب یہ جو چیزیں ہیں چینج ہونے کی ضرورت ہے اور چائنہ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ چائنہ کا سی پیک یونائٹی نیشنز کی بات کر رہا تھا ویسٹن یونین بولا میں نے بلکل صحیح لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو چائنہ کے ساتھ ٹرمز ہیں وہ کس طرح سے کیونکہ چائنہ کے ساتھ بھی تو ہم بہت زیادہ لونز بھی اٹھاتے ہیں اور سی پیک میں بھی کریکشن ریڈکشن ہمارے ہیں سبی کو معلوم ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ چائنہ کے ساتھ جو ٹرمز ہیں وہ بہت اچھی ہیں دیکھیں ابھی مجودہ اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں چائنیز ایک چائنیز جو ابھی جیل میں ہے ہم جس کو چاہیں مذہب کے نام پہ ایک منٹ میں ہم اسے ریلیشن خراب کر سکتے ہیں ایک منٹ میں ہم وہ ایک منٹ میں ریلیشن پھر بہتر نہیں وہ پھر سالوں لگتے ہیں لیکن خراب ہم ایک منٹ میں کر سکتے ہیں اب ہماری اور چائنہ کی دوستی کو ہمالیا سے انچی تھی آئرن فرینٹ تھے بڑا کچھ تھا ہم نے وہاں ان کی امبیسی بھی وقتی طور پر بند رہی پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں اس کے علاوہ کراچی میں جو واقعہ پیش آیا چائنیز کے ساتھ ابھی ریسنلٹی ایڈیسٹ کر لیا گیا مطلب یہاں پہ جو چاہیں گے صرف ایک چیز مذہب کو ہم آگے لائیں گے اور ہم جس کے خلاف چاہیں گے اپنی پبلک کو کر دیں گے اور یہی سوچ ہمیں بدلنی ہے ہمیں مذہب کی رسپیکٹ کرنی ہے میں کہتا ہوں مذہب کی رسپیکٹ سب سے ضروری ہے لیکن اپنے مذہب کی بھی اور اگلے کے مذہب کی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہب کی رسپیکٹ کریں اور اگلے کو کہیں کہ یہ کافر ہے اور یہ وہ ہے اور یہ ایسا ہے تو پھر اگلا بھی انسان ہے وہ بھی چیزیں سمجھتا ہے اور دنیا بہت تیزی سے گروہ کر چکی ہے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا چکی ہے اب یہ زیادہ تیر چیزیں نہیں چلیں گی ایسے اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیے کہ یہاں پر جو بھی پرائیم منسٹر یا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ آکے تو بھارت کو برا بھلا کہتے ہیں وہ تو چلے ایک طریقہ ان کا لیکن باہر جاتے ہیں تاریفیں کیوں شروع کر دیتے ہیں امران خان صاحب بھی آج کل بہت تعریف کر رہے ہیں پرائیم منسٹر موڈی کی ایسے ہی ہے جب ہم پبلک میں جاتے تھے ابھی تو شاید مطلق اس طرح کے ایشوز ہمیں فیس نہیں کرنے پڑتے پراپر ٹیم بھی ہوتی ہے لوگ کافیات تک مجھے اب سمجھنے لگے ہیں جاننے لگے ہیں لیکن سٹارٹ جب میں نے کیا پبلک میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ یہ انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں انڈین ایجنٹ ہے انڈیا کی اچھی اچھی خبر یہاں پہ چلاتا ہے اور لوگوں کا مائنڈ بدل رہا ہے لیکن جب اب میں یہ دیکھوں کہ امران خان صاحب تاریف نہیں کرتے آپ ابھی آرزو صاحب آپ ابھی سوشل میڈیا پاکستان کا دیکھیں ٹویٹر پر لاز دنوں کیا ٹرینڈ چل رہا تھا انڈیا کی خبریں اس کے علاوہ فیس بک پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انڈیا نے مزائل بنا لیے انڈیا نے مرسیڈیز بنا لی اور ہم آٹے کی لائنیں بنا رہے ہیں ابھی سب لوگ یہ جاننے لگے ہیں اور یہ جاننے کی ضرورت ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں جتنی جلدی لوگوں کو سمجھ لگے گی اتنا پاکستان کا فائدہ ہے نہیں کیا یہ بات تو ہر ایک پہ یہ الزام تو ہر ایک پہ لگ جاتا ہے کہ جی انڈیا سے پیسے لے نہیں یہ اور بات ہے کہ سن سن کے بھی انڈیا والوں کو شرم نہیں آرہی کہ کچھ پیسے بھیجیں ہم لوگوں کو لیکن بارال یہ ایک الگ ٹوپک ہے اور اس پہ اس پہ ہم کریں کہ جی مجھے یہ بتائیں لیٹس پوز انڈیا ہمیں پیسے دے رہا ہے یعنی کہ ہم پیسوں پہ بکھتے ہیں میں اپنی ایک اگزیمپل دیتا ہوں میں آپ کی بات نہیں کرتا اور جو لوگ ہیں کچھ کر رہے ہیں میرا ان سے کنسر نہیں ہے لیٹس پوز انڈیا مجھے پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے لیٹس پوز تو پاکستان اسے ڈبل مجھے پیسے دے دے یا اپنا نیریٹیو اتنا سٹرانگ رکھ لے کہ میں انڈیا مجھے دو گروڈ دس گروڈ بھی دے لیکن پبلک میں جا کے جب میں کوئی بات کروں تو وہ فٹا فٹ کہیں نہیں بھئی یہ تو گلت بات ہے جب نیریٹیو آپ کا سٹرانگ نہیں ہوگا پھر آپ کبھی الزام لگاؤگے فنڈنگ کا کبھی آپ الزام لگاؤگے ایجنڈے کا کبھی آپ کچھ کروگے کبھی کچھ کروگے لیکن ایسا زیادہ دیر نہیں چلے گا بلکل لیکن یہ کمزوری جو ہے پاکستان کی وہ آپ کے خیال سے پاکستان کی ایجنسیز کی وجہ سے ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے یا کہ گورنمنٹ جو گورنمنٹ بھی آتی ہے وہ تنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پاتی نہ تو ٹرمز بہتر کر پاتی ہے نہ ہی اپنے لوگوں کو کچھ دے پاتی ہے کون ریسپونسیبل ہے ریسپونسیبل اس کا میں ہوں ریسپونسیبل اس کے آپ ہیں ریسپونسیبل اس کا ہر پاکستانی ہے کیونکہ پاکستانی اب ایجنسیز میں کون بیٹھے ہیں وہ کوئی ایجنسیز میں جو ہیں وہ کوئی امریکہ کے لوگ آگے بیٹھتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں نا میرے بھائی ہیں میرے بڑے ہیں آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے اگر پالیٹیشنز ہیں تو وہ کون ہے وہ کوئی انڈیا سے تو نہیں آتے افغانستان سے تو نہیں آتے وہ بھی ہمارے گھروں میں سے ہیں میرے کئی ریلیٹیوز ایسے ہیں آپ کے بھی شہد ہوں گے تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جو کیا حکومت نے کیا جو کیا جنسی نے کیا ہم سب پاکستانی جیسی عوام ویسے حکمران تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی پاکی کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بھی ادارہ کوئی بھی گورنمنٹ ہمیں گلت بولتی ہے ہمیں جھوٹ بولتی ہے تو ہم اس کے جھوٹ کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گلتی تو میری بھی ہوئی مجھے اس کے جھوٹ کو نہیں ماننا تو اس میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا جی وہ گورنمنٹ امران ہن ذیمہ دار ہے نواشری ذیمہ دار ہے میں سب سے زیادہ ذیمہ دار ہوں کہ میں سچ کو سامنے نہیں لا رہا اور سچ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا جب تک ہماری پبلک میرے پاکستان کی پبلک ان چیزوں سے اویر نہیں ہوگی اویرنیس نہیں آئے گی تو ہم الزام چاہے جس پہ بھی لگائیں کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ لگائیں کبھی اداروں پہ لگائیں کبھی گورنمنٹ پہ لگائیں وہ الزام ہی لگاتے رہیں گے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا ذیمہ دار میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ہر پاکستانی ہے جس میں اویرنیس نہیں ہے اور جو اویرنیس ہے لیکن وہ اویرنیس کو آگے بڑھا نہیں رہا اور سب سے بڑی بات یہ کہ لاس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کیا لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہندوستان ہمارا دشمن نہیں ہے ہمیں ان کی پالیسیز سے ضرور اختلاف ہو سکتا ہے گورنمنٹ پالیسیز سے لیکن وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں چاہے گورنمنٹ میں ہیں یا گورنمنٹ سے باہر ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں یہ جو سکھایا جاتا ہے سکول پالیجز میں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے یہ چیز کیا کبھی صحیح ہو پائے گی لوگوں کے درماغ سے نکال سکیں گے ہاں بالکل اگر یہ سکھایا جاتا ہے اگر ہماری بکس میں ایسا ہے تو وہ سب سے پہلے ابھی آج کے آج چینج کرنے کی ضرورت ہے جب تک دیکھیں میں پبلی کو یہ بتاؤں گا میں بچوں سے انٹرویو کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیٹا نہیں انڈیا والے دشمن نہیں ہے وہ تو نیبر کنٹری ہے وہ دیکھو کیسے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور اکلے دن وہ سکول جائے گا اور وہ پڑے گا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اس نے نائنٹین سیونٹی ون میں رات کے اندیرے میں اٹیک کر دیا اور دن کے اندیرے میں ہم نے ان پہ اٹیک کر دیا جب وہ پڑے گا وہ بک